اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ نیکسکن رائس کی ویچ رائس کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں یہ سپائسز آپ کو نظر آ رہے ہیں سالٹ کٹیوی مرچیں لال مرچیں دھنیا پاودر زیرا پاودر اور اوریگینو اور یہ ہے لوبیا بوائلڈ آنین گارلک رائس ٹومیٹو پیوری شملا مرچ ہری پیاس ہری مرچیں اور کونز یہ ہمارے سارے انگریڈنٹس ہیں ایک پوٹ میں تیار ہوگی یہ ریسپی بہت یمی ہے ویچ ریسپی ہے اور یہ رائس ہیں ہمارے پاس ڈیڑھ کپ ہم ابھی ریسپی سٹرارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوٹ لے لیں گے اس میں آئیل لے لیں گے تھوڑا سا آئیل کے اندر ہم اپنی آنین ایڈ کر دیں گے اس کو ڈارک براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے اس کا یہ ہم اپنی آنین اس میں ڈال دیتے ہیں آنین ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا ویٹ کریں گے یہ بہت مزی کے لگتے ہیں بنا کے دیکھیں گا مٹر پلاو سے ڈیفرنٹ ریسپی ہے میکسکن رائز کہتے ہیں اسے اور ون پوٹ ہے اور ویجیٹیرین ہے اور اچھی بنتی ہے ٹرائے کریے گا اب ہم اس میں گارلک اٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے کلر چینج نہیں کرنا بس ہمیں ہلکا سا کوک کرنا ہے کہ گارلک کی ہلکی سی خوشپو آنے لگے پھر ہم نے اس میں مٹر اٹ کرنے ہیں پیز کیونکہ وہ گرلے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں تو انہیں ہم پہلے اٹ کر دیں گے یہ بس کلر چینج ہو رہا ہے کوک ہو رہے ہیں تھوڑا سا ابھی ہم پیز اٹ کر دیں گے ڈیڑھ کپ رائز ہمارے پاس اس کے حساب سے ساری ویجیٹیبلز ہیں آپ ایڈجسٹ کر لیجئے گا اپنے حساب سے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے آئل میں اب ہم اس میں رائز ڈال دیں گے رائز کا سارا پانی نکال لینا ہے کیونکہ میکسکن رائز کو ہلکا سا آئل میں فرائی کیا جاتا ہے کوک کیا جاتا ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے ہمیں چاول کا گرین توڑنا نہیں ہے لائٹلی ہم اسے آئل میں مکس کریں گے اور آنش نیچے سے فلیم کو لائٹ رکھیں گے تاکہ رائز نیچے بہت ہلائٹ ہینڈ سے ہم اس کو ہلکا سا ساٹے کر لیں گے آئل میں یہ دیکھیں اس سے بہت اچھا اس کا آرومہ نکل کر آتا ہے ٹرائے کرے گا ضرور اچھے بنیں گے اس طرح اس ریسپی سے اب ہم نے اس کو دیکھیں ہم فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں اپنی ٹومیٹو پیوری آئٹ کریں گے ٹومیٹو پیوری آئٹ کریں گے ٹومیٹو پیوری سیمپل بنائیے دو ٹیمارٹر لے کے اس کو ہلکی اس لائٹ پانی میں بلینڈ کیا ہے زیادہ پانی نہ ہو تو اچھا ہے بلینڈ کر لیں آپ اس کو یہی اب ہم اس میں ایٹ کر لیں گے یہ دیکھیں پانی بہت کم تھا اس کے اندر ورنہ پھر رائز خراب بھی ہو سکتے ہیں ہلکا سا ہم اس کو مکس کریں گے لائٹ ہینڈڈ بہت لائٹ آنچ کر دیجئے گا چاول لگ کے ٹوٹنا جائیں اس چیز کا دھیان رکھئے گا اب ہم اس میں اپنی ساری سپائسز ایٹ کر دیں گے بلیک پیپر کٹیوی مرچیں لال مرچیں زیرا پاوڈر اوریگینو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اوریگینو کا سالٹ ڈیفرنٹ لگتا ہے اب ہم اس کو لائٹ ہینڈڈلی مکس کر دیں گے یہ مکس ہو گیا چکے رائٹ اب ہم اس میں اپنی کونز ایٹ کریں گے کونز یہ فروزن والے ہیں آپ فریش بھی لگ سکتے ہیں بوائل کر کے لیکن اس کو بہت ٹائم لگتا ہے فروزن والے بیسٹ رہتے ہیں یہ ہے ریڈ لوبیا یہ بھی بوائلڈ ہے یہ اس میں زیادہ ایڈ ہوتا ہے لیکن میں نے فیلحال کم ڈالا ہے میں اوپر سے سورا سا گارنش کر دوں گے اب ہم پانی ایٹ کر دیں گے رائس میں آپ جس حساب سے آپ کا ریشو ہے وارٹر اور اور رائس کا اس حساب سے ایٹ کریں میں نے ایٹ کر دیا یہاں پہ لیکن دھیان سے کرے گا کہیں آپ کے ٹیمائٹو پیورو میں پانی نہ ہو اور رائس خراب نہ ہو جائیں اس چیز کا ضرور دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اب ہم اسے کور کر کے تھوڑا سا سمر ہونے دیں گے کوکونے دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنی باقی ویجیز ایٹ کریں گے جس میں ہے کیپسکم شملا میرش اس میں ڈیفرنٹ کلر کی کیپسکم چلتی ہے میرے پاس گرین تھی تو میں نے گرین ایٹ کر دی آپ کے پاس جو بھی ہو وہ ایٹ کر دی ساتھ میں ہری پیاز سپرنگ انیون وہ بھی تھوڑی سی ایٹ کر دیں اس کا فلیور بھی اچھا آتا ہے اب ہمارے پاس صرف گرین چلی رہ گئی ہے گرین چلی ہم زرہ سے اس کو اور پانی ریڈیوز ہو جائے گا پھر ہم ایٹ کریں گے میکسکن رائس سوڑ سے سپائسی ہوتے یہ بلکل چائنی رائس کی طرح پھیکے نہیں ہوتے اور یہ ہم اس میں گرین چلی بھی اپنی ایٹ کر دیں گے جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور ٹیسٹ آپ کو ڈیفرنٹ یہ دیکھئے ہمارے زپر دست سے رائس کھلے کھلے تیار ہیں ضرور اس کو ایک ٹرائی دی چیئے گا ڈیفرنٹ ٹیسٹ فیل ہوگا اور مجھے بتائیے گا فیڈبیک دی جی گا کیا آپ کو کیسے لگے یہ اب ہم اسے سرف کر لیں گے یہ ہم اپنے ڈیش میں سرف کریں تو ضرور ٹرائی کریے گا ریسی پی اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا لائک بھی کریے گا ریسی پی کو امید ہے آپ کو پس